کھڑک سنگھ کی زہر خورانی کے بعد طویل بیماری اس کے وزریعظم چیت سنگھ باجوا کا سرے دربار قتل اور اس کی بیوی اندرکور باجوا کو زندہ جلانے کے بعد خالصہ فوج برے سغیر پاکو ہند کی تاریخ میں ایسی پہلی فوج بن گئی جس نے دو اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے پہلا یہ کہ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ مسند اقتدار پر کس کو بٹھانا ہے اور دوسرا یہ فیصلہ بھی ہماری ہی فہم و فراست سے ہوگا کہ غدار کون اور محبے وطن کون ہے کھڑک سنگھ کا واحد بیٹا نونحال سنگھ فوج کو بہت پسند تھا کیونکہ اس کے دادا نے اسے لڑک پن ہی سے فن سپاہ گری سیکھنے کے لیے فوج کے سپورد کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ جب فوج نے اسے بتایا کہ اس کا باپ قوم سے غداری کر کے انگریز سے مل چکا ہے تو اسے یہ سب ماننے میں ایک لمحے کو بھی تعمل نہ ہوا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جذبہ قومیت سے مغلوب ہو کر اسی نے اپنے باپ کو سیسا پلا کر بیمار کیا تھا اس کے اتنے کان بھرے گئے تھے کہ کھڑک سنگھ کا ڈاکٹر جوہن مارٹن ہوننگ برگر کہتا ہے کہ روزانہ اس کا باپ اسے دیکھنے کی بھیق مانگتا تھا لیکن وہ اسے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا باپ کی بیماری کے دوران ہی 18 اکتوبر 1849 کو فوج نے اسے امور مملکت کا نگران بنایا اپنے خصوصی ایجنٹ دھیان سنگھ ڈوگرا کو وزیر آزم بنایا سکھ قوم اس 16 سالہ نوجوان سے بہت محبت کرنے لگی اور وہ اس کے روپ میں اپنے عظیم لیڈر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیکھتی تھی پانچ نومبر 1840 کو اس کا باپ کھڑک سنگھ طویل علالت کے بعد مر گیا وہ دریائے راوی کے کنارے اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس کلے آ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ روشنائی دروازے کے رستے حضوری باغ میں داخل ہونے لگا تو اس پر ایک بھاری پتھر لڑکا دیا گیا وہ شدید زکمی ہوا مگر اس میں ابھی جان باقی تھی اسے انفنٹری کے پانچ جوان اٹھا کر کلے کے اندر لے گئے جہاں اس کی موت کا اعلان کر دیا گیا ان سپاہیوں میں سے دو پورا سٹار طور پر مرے ہوئے پائے گئے دو چھٹی لے کر گھر چلے گئے اور ایک غائب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس زکمی بادشاہ کو کلے کے اندر لے جا کر پتھر مار مار کر مارا گیا اس کی موت فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھشکہ تھا کیونکہ انہیں ایک ایسا حکمران مل چکا تھا جو ان کا ساتھی بھی تھا اور عوام اس سے محبت بھی کرتی تھی فوج کو معلوم تھا کہ محل کے اندر چیت سنگھ باجوا کے وفادار موجود بھی تھے جو کھڑک سنگھ کی موت کے بعد شدید غصے میں تھے اب سکھ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آگئے اور بلکل پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی طرح بددو کے آوام میں موجود فوج کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگے ایک گروپ نے اس کے چچا شیر سنگھ کو اپنا سربراہ بنایا اور دوسرے نے نونحال سنگھ کی بیوی چاند کور کو تخت کا حق دار اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس گروہ کے سکھ سمجھتے تھے کہ تخت کا اصل وارز اسی کی کوک میں ہے حالات بہت کشیدہ تھے اس دیے فوج نے فوری طور پر چاند کور کو ہی تخت پر بٹھا دیا لیکن شیر سنگھ بھی فوج سے گڑ جوڑ بنائے ہوئے تھا تاکہ ان کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کرے چاند کور کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا اس خبر نے اس کے گروہ میں مایوس ہی پھیلا دی شیر سنگھ نے موقع غنیمت جانا اور یوں وہ بددو کے آواز سے ستر ہزار خالصہ فوج لے کر روانہ ہوا فوج نے اپنے ہی شہر لاہور پر حملہ کر دیا قتل و غارت کا بازار گرم تھا شہری جان بجانے کی دعائیاں دیتے چاند کور کے پاس جا پہنچے نرم دل رانی نے مزید قتل و خون سے بچنے کے لیے شیر سنگھ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا شیر سنگھ نے تین سال حکومت کی لیکن چونکہ اسے اقتدار فوج نے دلوایا تھا اس لیے اس کے سارے فیصلے فوج کے ہیڈکوارٹرز یعنی بدھو کے آوے میں ہونے لگے جس کو قتل کرنا ہوتا اسے انگریز کا ایجنٹ یا غدار کا لقب دینا کافی تھا ڈوگرہ گروپ فوج کی آشیر بات سے حکمران تھا جبکہ مخالف سندان والے شدید ماتوب انہوں نے خفیہ کاروائیاں شروع کر دی اور یکے بعد دیگرے مہاراجہ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ کو قتل کر دیا شیر سنگھ کے بیٹے ہیرہ سنگھ نے انتقام میں بے شمار سندان والوں کو قتل کیا اور سیدھا فوج کے ہیڈکوارٹرز بدھو کے آوے پہنچ گیا اور عرض کی کہ سندان والے شروع دن سے غدار ہیں اور نرم پالیسی کی وجہ سے طاقت پکڑ گئے ہیں اور اگر اسے وزیراعظم بنایا جائے تو وہ ان کو سنبھال لے گا اور ساتھ ہی وہ سپاہی کی تنخواہ نو روپے سے بڑھا کر بارہ روپے اور گھوٹ سوار کی تیس روپے ماہوار کر دے گا ایک بار پھر فوج لاہور پر حملہ آور ہو گئی پوری رات توپ خانے سے گولہ باری ہوتی رہی جب فوج سوپ شہر میں داخل ہوئی تو لاشوں کی امبار لگے ہوئے تھے رنجیت سنگھ کے چھ سالہ بیٹے دلیب سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور ہیرا سنگھ اس کا وزیراعظم بن گیا اس نے فوج کی مرات میں اضافہ کیا دھائی روپے تنخواہ اور بڑھا دی لیکن ایک دن جرنیل اس کے ایک مشیر سے ناراض ہو گئے اور وہ اس مشیر کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا فوج نے اسے اقتدار سے علیہدہ کر کے گرفتار کرنا چاہا مگر اس سازش کا علم ہوا تو وہ بھاگ نکلا فوج نے اس کا تاقب کر کے مار دیا اور اس کے مامو جواہر سنگھ کو وزارت عظمہ کے کرسی پر بٹھا دیا اب بدو کے آوے والوں کے مطالبات بہت بڑھ گئے جواہر سنگھ نے سارا خزانہ بلکہ محل کے سونے کے برتن تک دھلوا کر کنٹے بنوائے اور فوج میں تقسیم کر دیئے عوام سے جو ٹیکس اکھٹا ہوتا فوج پر خرچ کر دیا جاتا مگر مطالبات بڑھتے گئے وہ مزید مرات میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا آخر ایک دن ناراض فوج نے جواہر سنگھ کو ہیڈکوارٹرز طلب کیا اس کی بہن رانی جندہ اپنے بیٹے دلیپ سنگھ کو ساتھ لے کر سفارش کے لیے آئی مگر جرنیلوں نے بہن کے سامنے اس کے بھائی جواہر سنگھ کو قتل کر دیا بھائی کی لاش کو رانی جندہ نے ایک نظر دیکھا اور محل کی طرف لوٹ گئی اس واقعے نے پورے ماحول میں ایک سراسیمگی پیدا کر دی تھی نو سالہ دلیپ سنگھ حکمران تھا اور رانی جندہ سرپرست لیکن کوئی بھی فوج کا ٹوڈی کہلانے کی بدنامی کے ڈر سے وزیر نہیں بننا چاہتا تھا جس کو کہا جاتا وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتا گلاب سنگھ اور تیج سنگھ جیسے بدو کے آوے والوں کے وفادار بھی انجام سے ڈر کر شہر چھوڑ گئے کمسن دلیپ سنگھ کو کچھ ناموں کی پرچیاں دی گئیں اور ان میں قرہ نکال کر زبردستی لال سنگھ کو وزیراعظم بنا دیا گیا خزانہ خالی ہو چکا تھا توشہ خانہ کے برطن بھی بیچے جا چکے تھے لیکن بدو کے آوے میں بیٹھی خالصہ فوج کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے رانی جندہ کے پاس جرنیلوں کی بلیک میلنگ سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ خالصہ فوج کو انگریز کی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے پروپوگنڈا کا وہ طریقہ جو خالصہ فوج نے سب سے پہلے خود کھڑک سنگھ کے خلاف استعمال کیا تھا رانی جندہ نے خود ان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور سرگوشیوں کی ایک مہم چلائی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں عام سپاہی کو انگریز کی طاقت کا بلکل اندازہ نہ تھا اسے تو سکھ قوم کی عظمت کے نام پر مرنے مارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن جرنیلوں کو بخوبی اندازہ تھا کہ مقابلہ بہت مشکل ہے اس لیے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے بہت مخالفت کی لیکن رانی جندہ نے سکھوں کی عظمت کا پرچم اٹھایا اور پروپوگنڈا عام فوجیوں تک پھیلا دیا اب بدھو کے آوے میں بیٹھے جرنیلوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا رنجیت سنگھ کی بنائی ہوئی طاقتور خالصہ فوج جب لڑنے نکلی تو عوام نے جس کا انہوں نے پہلے ہی بھرکس نکال دیا تھا اس کا ساتھ نہ دیا اور پہلے ہی جنگ میں آٹھ ہزار فوجی مارے گئے تاریخ نے ماشل قوم ہونے کا دعویٰ بھی باطل کر دیا چھے چھے فٹ انچے دراز قد سکھوں کو شکست دینے والے انگریز فوج میں بھرتی ہونے والے بینگولی اور مدرانسی تھے جن کے چھوٹے قدوں کو دیکھ کر سکھ تمسخور اڑایا کرتے تھے اس شکست کے بعد نہ رنجیت سنگھ کی سلطنت باقی رہی اور نہ ہی جنرل وینچورا کی فوج ختم شد موسیقی موسیقی موسیقی